مسجد کی کامیرگی جس کو مسجد نبوی کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صاحب نے اس مسجد کے ایک حصے میں ایک صحفہ ایک سبوترہ بنایا ایمی ایک مکتب ایک درسگاہ آپ نے قائم گیا اس سے اس امت کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس امت کے لیے یہ ضروری ہے کہ قیامت تک اس دنیا کی زندگی میں جو حالات بھی پیش آئیں ان تمام حالات کے اندر مقاوردہ کرنے کی دو دوت ہے ایک قوت تو ہے اللہ کی یقین کی قوت دوسری قوت ہے کردار کی قوت کردار میرے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سے ملتا ہے اور یقین توحید سے ملتا ہے مسجد خدا کا گھر ہے وہاں سے یقین ملتا ہے مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہاں سے کردار ملتا ہے اگر ہمارے پاس بہترین کردار ہو اور بہترین اخلاق ہو اور خدا پر بہتر یقین ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیس طرح مکہ کی ذنگی میں تیرہ سال تک تمام ان حالات کا مقابلہ کیا اور مقابلہ کرتے کرتے آگے بڑھے تو ہم بھی آج اس قوت کے ساتھ آج کے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں آج کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم کو ایمان و یقین کے ساتھ ساتھ برداش کی قوت چاہیے سمجداری چاہیے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے اور جو حالات بھی جیسے سامنے آئیں ان حالات کے مقابلے پر ہم کو حیمت کے عملی سے کام کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم ٹھانکتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں تو کئی چیزیں ملتی ہیں آپ جب بزر کا مقابلہ آتا ہے تو بزر کے موقع پر آپ پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور لیکن رغم پر آپ کو کامیابی ملتی ہے کامیابی جاتی ہے لیکن وحد کے مقابلے میں جب آپ پوری قوت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو جنگ گیت کے پھر حال ملتی ہے اس کے وجہ یہی ہے کہ بزر کے اندر جتے لوگوں نے حصہ دیا تھا پوری یقین کے ساتھ انہیں کام کیا تھا وحد کے اندر ایک تبقہ صحابہ کا وہ تھا جو استحادی غلطی ہوئی اور جہاں پر ان کو کھا گیا تھا کہ بیٹھ کے لوگوں انہوں نے روکہ نہیں ماتھو ہٹ گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوئی اور جنگ دھید کر کے ہم ہار گئے تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو اپنی زندگی میں کام کرنے میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ نے سامنے بکھنا چاہیے اگر اس طریقے کے ساتھ ہم کام کریں گے حکمت کے ساتھ برداش کے ساتھ قوت کے ساتھ کردار کے ساتھ فہم الدرمدل کے ساتھ حالات کو سامت کر اس کے حضاب سے کام کرنے کا طریقہ احتیار کرنے کے ساتھ حکمتِ عملی کے ساتھ اگر اس طرح ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا کی زندگی میں اور آج یہ حالات کے اندر بھی ہم پوری حقور سے آگے بڑھ سکتے ہیں اللہ نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہاری جان اور تمہارا مات دنوں آدمائے جائے گا جان بھی ختل میں ہوگی مال بھی ختل میں ہوگا تمہارے پروز میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کو تم سے پہلے گناب دی گئی ہے یعنی یہود و نصارہ اور یہ وہ ہوں گے جو مشرقین ہوں گے جیسے ہمارے برادران وطن جو ہندوستان میں ہمارے بھائی ہیں برادران وطن ہیں وہ مشرقین ہیں کہ ایک طرح مشرقین ہوں گے ایک طرح یہود و نصارہ ہوں گے اور ان دووں کی طرف سے عظم کثیرہ سخت سخت تقریب کی چیزیں تم کو نوزا ملے گی عظم کثیرہ بہت تقریب پہنچے گی اگر ایسے حالات پر اجاز ہے تو دو جاریتا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان حالات کے اندر سب دستے کام لو رکو غور کرو اور دیکھو کہ یہ حالات بیشہ آئے ہیں اور ان حالات ہم کو کیسے کام کرنا ہے کیسے حقرت امنی اپنا نہیں ہے تو دھرو سمرے کے ساتھ کام کرو دوستہ یہ ہے کہ تت تکو اپنے آماء کو دھروس کر لو اگر ہم کوئے برداشت اور سمرے کے ساتھ کام کریں اور اپنے آماء کو ہم دھروس کر لیں تو انشاءاللہ اس پر کامیابی ہوگی اسی کی وجہ سے قرآن نے فرمایا ایسے حالات کے یہی حبت ورہا کام ہے تو مجھے امید ہے کہ ہم لوگ ان چیز پر خورت کریں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں یہ مسجد تعمیر کے نئے اس کی خدمت چڑھ رہا تھا اس کو خبور فرمائے اور اللہ اس مسجد کی تعمیر کو مکمل کر آ اس کے اندر حصہ کیجئے جو بھی اس کے اندر حصہ لے گا یہاں پر مسجد کی تعمیر شروع ہوگی اور آپ کے لئے جنت تعمیر کر رہنا شروع ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہماری اس خدمتوں پر خبور فرمائے امالین الولا السلام علیکو رحمد اللہ علیہ وآلہ غربل صورتار